بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کہ ایچ کمپیوٹرز میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں ایک نئی ویڈیو اور نئے سولویشن کے ساتھ آپ کے سامنے آج حاضر ہوں آج میرے پاس سیمسنگ کا لیپ ٹاپ ہے موڈل نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں آر وی فائف ٹوینٹی اس کا موڈل ہے اور سیمسنگ کا یہ ایک موڈل ہے اچھا دوستو اس لیپ ٹاپ کے اندر بسیکلی یہ اڈاپٹر کا ایشو ہے یہ ڈی سی اڈاپٹر اس کے ساتھ یہ ایشو کرتا ہے کہ کچھ دیر چارج کرنے کے بعد یہ چارجنگ کو سٹاپ کر دیتا ہے آپ اس کی وولٹیج ریٹنگ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ کتنے وولٹ کا ہے اور یہ کتنے امپیر کا ہے اچھا دوستو اس کا جو آلٹرنیٹ ہے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے آپ یہ پین اس کی چیک کر لیں اس کو ہم کارٹ کے دوسرے لیپ ٹاپ چارجر کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں سیم وولٹیج کے یا اس کو ہم ریپیر بھی کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ آپ کو ایسا سولیشن بتانا ہے جو آپ کے لیے آسان ہو آپ اس کو خود کر سکیں اور اس میں آپ کو کسی قسم کی دکت یا مشکل پیش نہ آئے اچھا دوستو اس کے لیے آپ نے کوئی بھی ڈی سی اڈاپٹر آپ کے پاس نائنٹین وولٹ کا ہو تو یہ آپ کے اس لیپ ٹاپ کے ساتھ آسانی سے چل جائے گا وولٹیج ریٹنگ آپ چیک کر سکتے ہیں جو سیم سنگ کا دوسرا اڈاپٹر تھا اس سے تھوڑے سے امپیر اس کے زیادہ ہیں لیکن اس کا کوئی ایشو نہیں ہے دوستو اس کو ہم نے کاٹنا نہیں ہے اس کو ہم نے ایک اور طریقے سے ایڈجیسٹ کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پن ہے ہمارے پاس یہ کنورٹر ہے بیسیکلی اس کو ہم نے یہ ڈی سی پن کے اندر انسٹ کیا ہے تو یہ ہماری جو پن ہے یہ سیم سنگ لیپ ٹاپ کے ساتھ میچنگ ہے اور وہ ہی ہے سیم پن ہے اس کو ہم نے لگا دینا ہے اور لگانے کے بعد یہ سلیو کور ہم نے اس کے پر ہیٹ گن کی مدد سے چڑھا دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک سائیڈ پر پن کے اوپر اس کو لگایا ہے اور دوسری طرف سے کنورٹر کے اوپر اب آپ نے ہات ائر کی مدد سے اس کو شرنک کر دینا ہے تاکہ یہ ہمارا جو ہم نے اس کے اوپر پن لگائی ہے اور جو یہ ہم نے سیٹنگ بنائی ہے یہ مضبوطی سے اس کے ساتھ جھوڑ جائے یہ دوستو انتہائی آسان سولیشن ہے اور آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں یہ سولیشن آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اس طرح کا اڈاپٹر کا ایشو آتا ہے جس کو آپ ریپیئر نہیں کر سکتے اور آپ کے پاس کوئی ایکسٹرا بی سی اڈاپٹر موجود ہے جس کی والٹیج ریٹنگ سیم ہے تو یہ چھوٹا سا کنورٹر استعمال کر کے آپ آسانی کے ساتھ اپنے لیپٹاپ کو چارج کر سکتے ہیں اور ریگلر یوز کر سکتے ہیں اس طرح کے مزید کنورٹر بھی آسانی کے ساتھ مارکیٹ سے مل جاتے ہیں آپ کسی بھی ڈی سی اڈاپٹر کو کنورٹ کر سکتے ہیں لیکن اور ڈیل یا ایچ پی آر یا دوسرے تھری پوائنٹ والے اڈاپٹرز کے لیے آپ کو یہ سیٹنگ سوٹ نہیں کرے گی یہ دوستو ہماری جو پن ہے یہ ریڈی ہو چکی ہے اب ہم آپ کو جو ہے لاسٹ میں اس کو لیپٹاپ کے ساتھ لگا کر چیک کروائیں گے اور چارجنگ وغیرہ اور لیپٹاپ کو آن کر کے چیک کریں گے دیکھیں زبادہ دست قسم کی اس کی فینشنگ آگئی ہے اور بہترین ہو چکی ہے اب ہم اس کو لیپٹاپ کے ساتھ لگائیں گے اور لیپٹاپ کے ساتھ پلگ ان کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گا لیپٹاپ ہمارا چارج بھی ہو رہا ہے اور آن بھی ہو رہا ہے دوستو دوسرا جو چارجر ہے ڈے سی اٹاپٹر وہ ہم نے تسلیث سے چیکیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریڈ چارجنگ LED ہے جو ہماری آن ہو چکی ہے اب لیپٹاپ کو ہم نے پاور آن کیا ہے تو لیپٹاپ ہمارا پاور آن ہو چکا ہے لیپٹاپ پاور آن بھی ہو رہا ہے اور چارج بھی ہو رہا ہے موسیقی